ہائے فرینڈز کیسے ہیں سب لوگ ایک بار فیر سے سواگت ہے لکھ سمیس کچن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں موم اور مسور کی بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسیپی جسے ہم دال بنائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی دال تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے موم کی دال اور مسور کی دال ہیں ان دونوں کو دالوں کو اچھا سا دو کر رکھ لیا ہے اب ہی کوکر کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں پانی کو ہم اچھا سا بوئل کریں گے ساتھ ہی میں میں نے یہاں پر دو سے چیار ری میرچی کو کھڑ کر دیا ہے اس کو آزم پہلے بوئل کر کے بنائیں گے اور دال ترکہ بنا رہے ہیں آزم تو نمک ڈال دیا ایک چمچ کے قریب حلدی پاورڈر ایک چمچ اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا ٹیبل سپون کے قریب یعنی کی چمچ کے قریب اویل تو ہمیں جو دال بوئل کرنی ہے تو اس کے لیے ہم یہ پہلے پانی کو اچھا سا بوئل کریں گے جب تک پانی میں ا بوئل کر لیں گے پانی کو اچھا سا بوئل کر لیں گے تو دیکھیں فرینڈز ہم نے اس کے اندر سار چیزیں ڈال دی ہیں پانی کو اچھا سا بوئل کر لیتے ہیں جب تک پانی میں بوئل نہیں آیا جب تک اس کے اندر ہم ڈال نہیں ڈالیں گے تو فرینڈز آج ہم بنانے ہیں ڈال فرائی ترکہ بہت ہی چاہتی ہے جو ہم ہوتل وغیرہ میں کھاتے ہیں اسی طرح سے ہم آج دال کو بنائیں گے تو فرینڈز آپ پہ جو میرے چینل میں نئے ہوں چینل کو س کریں تاکہ آگانے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں ہلکہ ہلکہ سا بوئل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو بوئل کرنے کے لیے ہمیں چار سے پانچ منٹر لگ جاتے ہیں جب تک ہمارا پانی اچھا سا بوئل نہیں ہوگا تب تک اس میں ہم دال کو نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم آج اس کو بلکل ہوتل کی سٹائل بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے اب اس میں پانی اچھا سا بوئل ہو چکا ہے اس میں میں نے دال جو لی تھی وہ دال کو میں نے ڈال دیا ہے اب اس دال کو اچھا سا بوئل کریں گے تو اس کو میں نے اچھا سا ڈال دیا ہے اس کے اندر ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ اور سمگری تو آج اس کے اندر ہم ٹرماتر وغیرہ کٹ کر کے بھی اسی میں ڈال دیں گے اور باقی کا طرق ہم بعد میں تیار کریں گے تو چلیے فرنس اس کے اندر میں نے اول بھی ڈال دیا ہے تو میں نے آدھا ٹیبل آنے کے آدھا چمچ کے قریب اس میں اول بھی ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹرماتر کٹ کر کے تو یہ پوری طریقی سے اپسینل ہے اگر آپ کو ٹرماتر کے بغیر ہی ڈال بنانی ہے تو آپ درکے میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر بول کرتے وقت ڈالیں گے وہ آپ کی اچھا بٹی پہنڈ کرتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر بول کرتے وقت ٹی اس میں ٹرماتر کو کٹ کر دیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا سا اس میں بول آت چکا اس کا کلر دیکھئی کتنا اچھا آت چکا کر اگر اس کے اندر ٹرماتر بھی ڈال دیتی ہاری میٹ کے آپ نے پہلےars ڈال دی تھا اور لیسن پیازں کھ و میں ٹڑڑکے میں ڈالیں گے تو یہ میں نے ایک ٹرماتر کٹ کر کے اس کے اندر ڈالتی ہے اب ہم ککر کے ڈھے کنت کریں گے زیادہ ویسل کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں دو ہی ویسل لگانی ہے تو فرینڈز ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال میں اچھا سا بوئل آ چکا ہے گاڑی پتلی آپ اپنے کونٹوٹے کے ساتھ سے کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے ڈال کو بوئل کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بوئل ہو چکی ہے مردہ لگتے ہیں پرفیکٹ طریقے سے بوئل ہو چکی ہے اب اس کیلئے بناتے ہیں تڑکا تو گاڑی پتلی آپ اپنے کونٹوٹے کے ساتھ سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو گاڑی دال اچھی لگتی ہے تو آپ اسی ساتھ سے رکھ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز میں نے ایک پین کے اندر اوئل ڈال دیا ہے اوئل کو اچھا سا گرم کریں گے اب ہمارا اوئل اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب جیرہ تو جیرہ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نے ایک پیاز لیا ہے جس کو ہم باری بار چوک کریں گے تو ساتھ ہمیں میں نے لیسن کی کلیوں کو لمبے لمبے پیسز میں اس طریقے سے کٹ کر کے ڈال دیا ہے بلکل آج ہم ہوتل کے سٹائل بنانے جیسے ہم ڈابے پر ریسٹورنٹ پر ڈال کھاتے ہیں ڈال درکا اسی طریقے سے بنا رہے ہیں ہم سے تو فرینڈز یہ دیکھیں پیاز کو ہم نے ڈال دیا ہے تو اگر آپ کو میری ریسٹ پیچھے رکھے تو ویڈیو پر لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں ریٹیو میری چینل کو شیئر کیجئے تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز پیاز اور لیسن اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اس کو ہمیں زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے مثال کل کسا گولڈن فرائی کرنا ہے زیادہ اس کو نہیں جلانا نہیں تو اگر یہ جل جائیں گے تو اچھا سواد نہیں آئے گا اور اس میں میں تڑکے میں ڈال رہی ہوں سابو تلال مرچی دو سے چیئر میں نے سابو تلال مرچی ڈال دی ہے اس کے اندر ہمیں اس کو اچھا سا فرائی کریں اس میں ساتھ ہی میں نے کاسمیری جو میتھی آتی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیا دو چمز کے قریب اب اس کو اچھا سا فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز کتنا شاندار لگ رہا ہے یہ تڑکہ ہمارا بہت اچھا تڑکہ بنے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے ہم کچھ مسالے مسالوں میں اس کے اندر ہم نے حلدی پاورڈر اور نمک پہلے ہی ڈال دیا تھا لیکن لال مرچی پاورڈر اور باقی کے جو جیسے دھنیا پاورڈر وہ ہم نے اس میں اڈنے ہی کیا تھا دال کے اندر تو وہ اب اس تڑکے میں ہم ڈال دیں گے تو نہاں پر میں نے لال مرچی پاورڈر ایک چمز ڈال دیا ہے اس کو بھی اچھا سا مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا سندر ہمارا تڑکہ تیار ہو چکا ہے کلر دیکھیں کتنا سندر آ چکا ہے ہمارے تڑکے کا تو فرینڈز ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور آپ بھی اس پرکا کی ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسپ اچھی لگے تو کمیٹ بکس میں مجھے ایک چھوٹا سا لائک اور ایک کمیٹ کر کے تو بتائیے گا تو دال ہماری تیار ہے یہ تڑکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ہماری جو دال فرائی ہے وہ بلکل بنے کر تیار ہو چکی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی ریسپی دال درکہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور ملتے ایک ایسی سیمپل سی آسان سی ریسپی کے ساتھ لکس میز کچن تب تک کیلئے دھنیواد بھائے بھائے کمیٹ کر کے جورو بتائیے گا آج کی دال فرائی ترکہ آپ کو کیسی لگی دال کو ہماری لگ برتن میں کریں گے سر تو یہ دیکھیں کتنی شاندار ہماری دال بن کر تیار ہوئی ہے اس کو میں لگ برتن میں سر کر لیتی ہوں اور کتنی پرفیکٹ طریقے سے اگر آپ کو دال گاڑی پسند ہے تو آپ اسی طریقے سے رکھئے اگر آپ کو پتری پسند ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا گرم پانی کر کے وہ ڈال سکتے ہیں ترکے کے ساتھ تو دیکھ سکتے ہیں دال ہماری تیار ہے اس کو لگ برتن میں کریں گے سر تو فرینڈز ملتے ہیں ایسی سمپل سی آسان سی ریسیپی کے ساتھ دنیواد بھائی بھائی گانڈز کے لیے اس کی اوپر سے آپ بھرا دنیا گرم مسارہ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہوگا آپ ڈال سکتے ہیں دال کو میں نے سرو کر دیا ہے کتنی پیاری ہماری دال لگ دی تھنکیو بھائی بھائی